بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my beautiful youtube family امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے تو میں آگی ہوں حاضر ہوگی ہوئی اور بہت ہی وی آئی پی سی زبردستی کلاسک ویڈیو لے کر تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بڑا مسئلہ جی آپ کا میرا ہم سب کا بہت زیادہ مسئلہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ ہے ڈینڈر فور ہیئر فول اگر آپ کا ہیئر فول نورمل روٹین سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے گچھوں میں بال آ رہے ہیں اور آپ کا ہیئر فول بہت زیادہ ہوتا جلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال پتلے ہو گئے آپ کے سر میں بہت زیادہ ڈینڈروف ہو رہا ہے سکڑیاں بنوی ہیں بڑے بڑے پارٹیکل ہو رہے ہیں خشکی بلکل آٹے کے خشکے کی طرح آپ کے سر میں ہو گئی ہے یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جناب اے ٹو زید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور آپ کے بال نہ صرف ہیئر فول ختم ہو گا نہ صرف اس میں ڈینڈروف ختم ہو گا بلکہ آپ کے بالوں میں ایک بہت زبردستی نیچرل شائن بھی آئے گی بالو کی گروہت بہت اچھی ہو گی اور آپ اپنے بالوں میں ایک والیم دیکھو گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بال جائیں وہ اتنے کلین اینڈ کلیر ہو جائیں گے کہ آپ کو ایک ایک بال بال بلکل الگ دیکھے گا اور وہ بہت زیادہ شائن کرے گا اس کی گروہت بہت اچھی ہو گی اور تو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ایک آئل بنائیں گے جو کہ آپ کے بالوں کے یہ تمام مسئلے حل کرے گا اور آپ کو دے گا ایک ہیلتی سموتھ اور بہت ہی خوبصورت سے بار ساتھ ساتھ یہ آپ کے سکلپ کے لیے بہت ہی اچھا ور کرتا ہے آپ کے سکلپ کو بہت اچھے سٹرونگ کرے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفع مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہیر کی گروہت کے لیے بہت بہت ہونے والا ہے اس آئل کو پریپیئر کرنے کے لیے میں جو یوس کری ہی ہمارا مین انگریڈیٹر وہ ہے میری گولڈ کا فلاور میری گولڈ فلاور بہت بہت بینیفیشنٹ ہے ہیر فول کے لیے یہ ہمارے دیڈرف کو ریڈیوز کرتا ہے اور تریٹ کرتا ہے آپ کے ایچھنگ سکلپ کو اگر بہت زیادہ اچھنگ ہوتی ہے سکلپ پر خارش ہوتی ہے بہت زیادہ گرمیوں میں پسینہ آتا ہے اور دیڈرف ہو جاتا ہے ہیر فول بہت ہوتا ہے تو یہ بلکل آپ کے بالوں کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیر کو ہیلڈی گروہت دیتا ہے سکلپ کی پرابلمز کو جیسے دیڈرف ہوتا ہے یا ڈی ہائیڈریٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ور کرتا ہے اور آپ کے ہیر میں قدرتی چمک پیدا کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کو ہم گیندے کا پھول بھی کہتے ہیں میری گولڈ فلاور لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے آپ نے پتیاں الگ کر کے اس کی اس میں شامل کر دینے ہیں نیک جو میں انگریڈیٹ اس میں یوز کروں گی وہ ہے کوکنٹ آئل اور ایز یو نو کہ کوکنٹ آئل ہمارے ہیر فول کے لیے بہت اچھا ور کرتا ہے اور میں یہاں پہ لے رہی ہوں ہاف کپ کوکنٹ آئل تقریباً میں لوں گی جیتے کونٹیٹی میں لے رہی ہوں آپ کو نیچے منشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ میں اتنی ہی کونٹیٹی کا یہاں پہ آلیو آئل شامل کروں گی آلیو آئل بھی ہماری ہیر کی گروت کے لیے ہماری ہیر کی لیندھ کے لیے ہماری ہیر کو تھکر اور سٹرونگر بنانے کے لیے بہت ہلپ کرتا ہے آلیو آئل سو اس لیے میں یہاں پہ یہ شامل کر رہی ہوں اچھا اگر آپ کے پاس دونوں آئل نہ ہو تو آپ کی آسانی کے لیے میں بتانا چاہوں گی کہ آپ اس کو سرسو کے تیل یعنی مسٹرڈ آئل میں بھی تیار کر سکتے ہو صرف آپ وہی آئل ڈال لو آپ کو جتنی کونٹیٹی میں بنانا ہے اس حساب سے آپ دو بھی لے سکتے ہو اور تین بھی لے سکتے ہو اگر آپ بڑی بوٹل بنا رہے ہیں ابھی میں ٹوانٹی ایمیل بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں یہ ساری چیزیں لے رہی ہوں اس حساب سے اگر آپ اس سے زیادہ بنا ہوگے تو کونٹیٹی بڑھ جائے گی زاہر سی بات ہے تو آپ اس کے جگہ صرف سرسو کا تیل یا صرف آلیو آئل یا صرف کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ دونوں آئل شامل کریں میں نے دونوں آئل اس لیے شامل کیا کہ یہ دونوں آئل مل کر ہمارے ہیئر کی گروتھ کے لیے بھی بہت بیسٹ وار کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ شامل کروں گی نیٹس میں اس میں شامل کر رہی ہوں کلونجی جو کلونجی ہے یہ پرموٹ کرتا ہے ہمارے ہیئر کی گروتھ کو اور ہمارے جو گری ہیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کلونجی اس کے لیے بہت بیسٹ وار کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے ہمارے ڈرائی ہیئر کو یعنی کہ جو فریزی اور ڈرائی ہیئر ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بیسٹ وار کرتا ہے اس کے علاوہ جو کلونجی ہے یہ ہمارے سکیلپ کی ہیلتھ کو بھی امپروف کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے اس سے پہلے میں میری گول کی کریم بنانا بھی بتا چکی ہوں اور اس کے بھی بینیفیٹ بہت زیادہ مجھے مرے ہیں بہت گلوئنگ سکین ہوئی ہے میری اس کے بعد سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھے کہ آپ کیا یوز کر رہی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے وہ بھی ضرور سے واش کرنا اور جب یہ پھول لاؤ گے اس آئل کے لیے تو وہ کریم بھی بنا کر رکھ لینا یقین کرو بہت امیزنگ ویزارڈ ملیں گے سو یہاں پہ میں نے کلونجی کو بھی شامل کر لیا ہے اور ایک اور چیز اگر آپ کو یہاں پہ فینو گریک سیڈ یعنی کہ میتھی دانا ملے تو آپ نے اتنی ہی کونٹیٹی میں یعنی کہ ٹو سے ٹی ٹی بل سپون یعنی کلونجی کے ہم وزن لے کر آپ نے میتھی دانا بھی اس میں شامل کرنا اگر آپ وہ بھی اس میں شامل کر لوگے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے مطلب بالو پہ سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا آپ اس میں میتھی دانا بھی استعمال کرنا میں نے ویڈیو میں اس لئے استعمال نہیں کیا کیونکہ میرے پاس نہیں تھا مک کیا تھا تو اس لئے آپ ضرور یوز کرنا اور اگر آپ نہیں بھی یوز کرو گے تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا لیکن وہ یوز کرنے سے اور زیادہ یہ پاور فول ہمارا آئل بن جاتا ہے آپ کلونجی کو اسکپ کر کے میتھی دانا بھی یوز کر سکتے ہو آپ کی اپنی چوئیس ہے اور دونوں بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو شامل کر کے دیکھیں ہم میں اس کو پکا رہی ہوں تو ہم اس کو دس سے پندر منٹ اس طرح سے پکائیں گے کہ جو ہماری میری گولڈ کی گیندے کی پول کی پتی ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جائیں گی تو اٹس مین کہ ہمارا آئل تیار ہے تھنڈا ہونے پر اس کو چھان لیں اور تھنڈا ہونے پر میں نے اس کو چھان لیا ہے آپ چھان کر کسی بھی بوٹل میں اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو اگر آپ بھی شائننگ اور بہت ہی زبردستے ہیر چاہتے ہو تو یہ ضرور سے ٹرائے کرنا اسے آپ کے بالوں میں بہت اچھا چینج آپ کو پہلے ہی یوز سے دیکھے گا تو جی بہت امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے حلف فل ثابت رہی ہوگی اگر ایسے ہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ہاں یہ میرے انسٹاگرام ہنڈل ہے ٹیک کیر اللہ حافظ